بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے تو ناظرین سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق تمام ترکین وطن کے اکاموں میں توسی جلد ہی خودکار نظام کے تحت کر دی جائے گی سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر بیان کیا ہے کہ ان تمام غیر ملکیوں کے اکاموں میں توسی نیشنل انفرمیشن سینٹر کے ساتھ یک جہتی پیدا کر کے خودکار نظام کے تحت جلد کر دی جائے گی جنہیں شاہی فرمان کے ذریعے جرمانوں اور فی سے اسناسنا دے دیا گیا ہے یہاں مزید کہا گیا ہے کہ جبکہ وضاعت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ان کے ورک پرمٹس میں توسی کر دی ہے محکمہ پرمٹس کے ڈریکٹر جنرل منجر جنرل سلمان الیہی نے اس سے قبل اپنے بیان میں بتایا تھا کہ سعودی حکومت نے موتد زمروں میں آنے والے غیر ملکیوں کو ویزے اور اکامیں ختم ہو جانے پر لگنے والے جرمانے اور فی سے اسناسنا دیا ہے اس سے قبل سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ڈریکٹر جنرل منجر جنرل سلمان الیہی نے جرمانے اور فی سے مستثنہ غیر ملکیوں کے زمروں کی تفصیلات بھی جاری کی تھی واضح رہی کہ سعودی حکومت نے وبائی مرض کی وبا کے دوران سفری پبندیوں کے باعث اکامیں اور ویزے کی مدد ختم ہو جانے کی مشکلات سے دو چار غیر ملکیوں کو جرمانے اور فی سے اسناسنا دینے کا اعلان کیا تھا الاخباریہ چینل اور سابق کے مطابق میجر جنرل سلمان الیہی نے بتایا ہے کہ جو لوگ خروج عوضہ ایکزیڈری انٹری ہولڈر ہیں ان کا کامہ موسر ہے اور وہ بیرل اقوامی پروازوں پر پبندی کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہیں آسکے ان پر کوئی جرمانہ ہوگا اور نہ ہی ان سے کوئی فیز وصول کی جائے گی ناظرین اسی طرح وہ بھی غیر ملکی جن کا کامہ ختم ہو گیا ہو یا سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے ان کے ویزے کی میاد نکل گئی ہو وہ بھی جرمانوں اور فیز سے مستثنہ ہوں گے سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو فائنل ایکزیڈ خروج نہائی جاری کر چکے ہو یا ان کے پاس خروج عوضہ ایکزیڈری انٹری ہو اور سفر نہ کر سکے ہو وہ بھی جرمانوں اور فیز سے مستثنہ ہوں گے وہ لوگ جو سعودی عرب ویزر ٹویزے پر آئے ہوں اور سفری پبندیوں کی وجہ سے واپس نہ جا سکے ہوں وہ بھی جرمانوں اور فیز سے مستثنہ ہیں آزین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئین کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ربا لیں تو ترکل اتنا ہی جزاک اللہ